بکت جنو جیمات آدی بیساک ماس کی کہانی بیساک ماس کو ایک سریشت ماس کے روپ میں تختہ بڑے ماس کے نام سے جانا جاتا ہے بیساک ماس میں بہت سے لوگ اس نان دان جب دھیان پنڈ آدھ بھی کرتے ہیں تختہ بیساک ماس میں اسے کارتک کی طرح اس ماس میں اس نان بھی کرتے ہیں اس میں اس نان دان کا مہت بہت دکھے ہیں ادھک ید اس نان دان نہ کر پائیں تو کہانی سننے کا ہی لاب پرابت کریں اس ماس کی کہانی اس پرکار سے ہے پراشن سمیہ کی بات ہے ایک راجہ اور ایک رانی تھی رانی بیساک کے مینے میں کوئے پر نہاتی اور پیپل کو سیچتی تھی اور رانی پیپل کی پویا کرتی تھی لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کیسی رانی ہیں جو کوئے پر نہاتی ہے اور پیپل کی پویا کرتی ہے رانی تو وہاں ہوتی ہے جو گھر میں راج پاٹ کرتی ہے لوگوں نے راجہ سے سکایت کر دی کہ آپ کی رانی تو کوئے پر نہاتی ہے اور پیپل کی پویا کرتی ہے راجہ کو غصہ آیا راجہ نے کوئے کو پٹوا دیا اور پیپل کو کٹوا دیا رانی گھر سے نکل گئی اور جنگل میں رہنے لگی بھگوان نے وہیں پر کونہ خودوا دیا اور پیپل لگوا دیا رانی کونہ پر نہایا کرے اور پیپل کی پوجہ کیا کرے ادھر راجہ کا راج پاٹ سب چوپٹ ہو گیا راجہ سوچے کہ جب سے رانی گئی ہے تو سے میرا سارا راج برباد ہو گیا ہے راجہ رانی کو دھوڑتے دھوڑتے جنگل میں آیا وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر کونہ بھی ہے اور پیپل کا پیڑ بھی ہے رانی آرام سے پوجہ کرتی اور وہاں پر رہتی راجہ نے رانی سے کہا تم ہمارے ساتھ گھر چلو جب سے تم گھر سے نکلی ہو تب سے پورا راج چوپٹ ہو گیا ہے رانی بولی جب ہمارا بیساک ماس پورا ہو جائے گا تب ہم گھر چلیں گے پھر راجہ بھی وہیں رہنے لگا راجہ رانی دونوں نے پوجہ کری بیساک پورا ہو گیا اور رائی دامو دلت جمعی تب راجہ رانی گھر آئی ان کا راج جپاٹ جیسا تھا بیسا ہو گیا جیسی بھگوان آپ نے ان کی سنی بیسے ہی سب کی سننا بولو بیساک ماس کی جائے تو بھکت جلو ہماری یہاں بیساک ماس کی اسنان کی کہانی آپ سبھی کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کریں جی ماتا دی